گائز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈی سی اور آر سی بی ٹیم کے بیش ہونے والے آئی پی آل دوہی آریکیز کے میش نمبر فیفٹی سکس کے بارے میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ ٹیم جس کو ینتا بنا رہی ہے تو گائز ینتا کے دورہ جو بنای جارے ٹیم ہے اس کے کامنڈ گیپٹن ہے گلین میکسول اور اس کے کامنڈ بیس گیپٹن ہے ہرشیر پٹیل اور گائز یہ جو ٹیم ہے جی آپ کو آپ کے اپنٹ کے پاس ہیڈ تو ہیڈ میں تھری میمبر میں اور فور میمبر میں نجرانے والے ہیں اگر آپ کو ون کرنا ہے تو کچھ ڈیفرینشل کرنا ہی پڑے گا تب ہی آپ ون کر پاؤ گے سمال لیگ میں پلس گرانڈ لیگ میں بھی اور اس میچ میں آپ بہت کچھ ڈیفرینشل کر سکتے ہو لائک جیسے اگر بات کریں گلین میکسول کی گلین میکسول سب کی کیپٹن رہنے والے ہیں سمال لیگ میں تو ہنٹر پرسنٹ گرانڈ لیگ میں بھی بہت لوگ کریں گے لیکن کیا آپ جانتے ہو گلین میکسول کا ڈی سی ٹیم کے خلاف جانے کے ڈیلی کیپٹنز ٹیم کے خلاف گیارہ نو پاریوں میں کیبل گیارہ کا ایبرج ہے اس کے لئے گائز اس ٹیم کا ایک گیند باج ہے جو حصہ نہیں جس کا نام ہے کنگیس اور بارڈا اس کا سلکشن 20% کے آس پاس ہے اور اس کو بہت کم لوگ پک کریں گے لیکن اس کا ریزن یہ ہے کہ پچھلی دو پاریوں میں اس گیند باج نے کوئی بکٹ نہیں لیا ہے لیکن ڈی سی کی اور سے آر سی بی ٹیم کے خلاف وہ سب سے سکسیسپور گیند باج ہے پانچ پاری میں تیرہ ویٹیں لے چکا ہے وہ آر سی بی ٹیم کے خلاف تو وہ گیند باج بہت امپورٹن ہے وہ آپ کے لئے ڈیفرینشل بن سکتا ہے اور یہ جو پلیئر ہے اس کو آپ کیپٹن مت کرنا اگر سمال لیگ میں زیادہ رسک نہیں لینا جاتے تو اس کو ایز اپلیئر لے لینا کیپٹن کسی اور کو کر دینا تو یہ آپ سمال لیگ کے لیے جو جو میچ ہے جیکپوٹ بن سکتا ہے گرینڈ لیگ میں بھی آپ اس میچ میں بہت بڑیہ کر سکتے ہو تو اس لئے آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو آپ نے سٹارٹنگ سے لے کر رینڈ تک پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو میں تمام سٹیٹس ہیں پلیئر پریڈکشن ہے کون سا بیٹسمن کتنے رین کرنے والا ہے کون سا گیند باج کتنے وکٹ رینے والا ہے گرینڈ لیگ پیکس ہیں اور سمال لیگ کے لیے ڈیفرینشل پلیئرز ہیں تو ویڈیو کو فل دیکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد تباہی مچاؤ گے آپ سمال لیگ اور گرینڈ لیگ دونوں میں ہی تو سب سے پہلے گائز یہاں پر بات کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہو تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہو گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کیسے کر رہا ہے تو یہ جہاں پر میں نے مارک کیا ہے جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے سبسکرائب کا بٹن اس کے اوپر آپ کلک کر دیا آپ نے تو ہو گیا سبسکرائب تو چینل آپ سبسکرائب ہو چکا ہے آپ سائیڈ میں یہاں پر بیل آ رہی ہے نوٹفکیشن بیل اس کی اوپر آپ کلک کرو گے اور اس کے بعد میں یہ آ جائے گا اور یہاں پر آپ نے اوپر سب سے اوپر آپ کو دکھ رہا ہے آل تو آل کی اوپر آپ کر دو گے کلک that's it آپ کا کام ہو گیا چینل سبسکرائب ہو گیا نوٹفکیشن بیل کو پریس کر کے آپ نے آل کر دیا اب اس چینل کی اوپر جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کی نوٹفکیشن آپ کو آ جائے گی ترنت جیسے ویڈیو پلوڈ ہوگی اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ پاؤ گے تو یہ فیدہ ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کا یہ بلکل فری ہے اس میں کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے تو یہاں پر قائز اگر بات کریں تو یہ ہے ایپی اے دوہ یاریکیس میچ نمبر فیفٹی سکس اور یہ میچ کھیلا جانے والا ہے آر سی بی اور ڈی سی ٹیم کے بیچ دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں جے مقابلہ کھیلا جائے گا انڈین ٹائم کے اکارڈنگ شام کو ساڑھے ساتھ وجے آٹھ کتوبر کو جے مقابلہ سٹارٹ ہو جائے گا پیچر پورٹ کی قائز اگر بات کریں تو دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں آئی پیل دوہ یاریکیس کے نو مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں چیسنگ ٹیم کا بول بالا راش یہ مقابلے چیسنگ ٹیم جیتی ہے پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم کیبل تین مقابلے جیتی ہے پیس بنا سپناکڑوں کی اگر بات کرتے ہیں تو پہلی پاری میں یہاں پر وکٹیں گرتی ہے جادہ اور دوسری پاری میں یہاں پر وکٹیں گرتی ہے کم تیج گیندباج وکٹیں یہاں پر جادہ لیتے ہیں پہلی پاری میں بھی اور دوسری پاری میں بھی سپنڈر گیندباجوں کی اگر بات کرتے ہیں تو پہلی باری میں لیف ٹاؤن سرو سپنڈر گیندباج اور لیک سپنڈر گیندباج جادہ وکٹیں جڑکاتے ہیں جبکہ دوسری باری میں یہاں پر اگر آپ دیکھو گے آف سپنڈر گیندباج لیک سپنڈر گیندباج جادہ وکٹیں لیتے ہیں یہاں پر گائز اگر بات کریں ایبری سکور کی تو اس گراؤنڈ کی اوپر جو ایبری سکور ہے وہ ہے وان فورٹی فائیو موسم کی اگر بات کرتے ہیں تو میچ کے دن موسم رہنے والا ہے 38 دگری سے لے کر 28 دگری تک کلیرز گئی بلکل بھی بارشونی کی کوئی شنکہ نہیں ہے اور گائز اگر آپ لوگوں نے ٹیلی گرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہے بھی تک تو بہت کچھ میس کر رہے ہو ٹیلی گرام چینل کی اوپر آپ کو فائنل پیچ رپورٹ ملتی ہے کون سی پچ کی اوپر میچ ہونے والا ہے وہ پیچ کیسی ہے وہ آپ کو پتا چلتا ہے ٹاوس ہونے سے دس منٹ پہلے کیونکہ ایک گراؤنڈ کی اوپر تین سے لے کر شے پیچس ہوتی ہے کب کس دن کون سی پچ کی اوپر میچ ہوگا وہ ہمیں پہلے نہیں پتا ہوتا وہ ٹاوس ہونے سے دس منٹ پہلے ہی پتا چلتا ہے اور وہ پیچ رپورٹ جو آتی ہے فائنل پیچ رپورٹ جو آتی ہے وہ بہت امپورٹن ہے اس کے ایک آرڈنگ اگر آپ اپنی سمال لیگ ٹیم بناتے ہو یا پھر اپنی گرانڈ لیگ ٹیم بناتے ہو تو بہت بڑیا کر سکتے ہو تو اس لئے وہ پیچ رپورٹ آپ کے لئے جاننا بہت امپورٹن ہے ساتھ ہی ساتھ میں ٹیلیگرام چینل کے اوپر آپ کو سپر فاسٹ اپ ڈیٹ ملتی ہے سب سے پہلے آپ کو دونوں ٹیموں کی بلینگ 11 ٹاوس کا سب سے پہلے آپ کو وہاں بھی پتا چلتا ہے اور ہماری جو ٹریم 11 ٹیم رہتی ہے سمال لیگ کیلئے وہ بھی آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے تو اس لئے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کرنا بہت امپورٹن ہے کیسے جوئن کر سکتے ہو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں دونوں جگہ پر لنک پڑا ہوئے ٹیلیگرام چینل کا کہیں سے بھی جوئن کر سکتے ہو تو بات کریں گے گائز یہاں پر آر سی وی ٹیم کی پلینگ 11 کی اور ساتھ ہی ساتھ میں اکھلاڑیوں کے سٹارٹس دیکھ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں پلینگرام پڑکشن آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ویڈیو سے بات کرتے ہیں ریسن فارم ویڈیو کا اچھا پچھلے میچ میں دس رن کے اندر اٹھ ہوئے تھے جیسے ہم لوگوں نے پریڈیکٹ بھی کیا تھا اور ہمارا پریڈیکشن انہوں نے کریٹ کیا تھا تو اس لئے تھانگ کیو ویڈیو تو سب سے پہلے یہاں پر آقراب دیکھو گے سب سے برا جو ان کا ہے جہاں پھر سب سے کم جو ایورج ہے دبائی میں ہی ہے اور اس ٹیم کے خلاف بہت اشرا کرتے ہیں اٹھاون پرنٹ اکتیس کا ایورج اس میچ میں لاسٹ میچ میں جلدی اٹھ ہوئے تھے اس میچ میں یہ بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا نوک نہیں کھیل پائیں گے دیب در پارٹی کل کے اگر بات کرتے ہیں بیک ٹو بیک دو فورٹی بلاس نوکن کے آ چکے ہیں اور پچھلے میچ میں باکس رو کھلے تھے چیسنگ میں جے بھی بہت اشرا کرتے ہیں اس ٹیم کے خلاف تیس پینڈ سرسل کا ایورج ہے جانہی کہ اتنا اشرا ایورج نہیں ہے اور اس گراؤنڈ کے اوپر انتیس پینڈ انتیس کا ایورج ہے تو یہ بھی ان کی فیورٹ گراؤنڈوں میں سے ایک نہیں ہے اس میچ میں دس رن کے اندر آؤٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دو نوکن کے اشرا رہے تھے وہ بھی ایک ریزن ہے اور اس گراؤنڈ کی اوپر بھی تھوڑا سرکارڈ دیکھا جائے تو اتنا بہتر نہیں ہے اور اس ٹیم کے خلاف رکارڈ اتنا بہتر نہیں ہے تو ایسے میں اس میچ میں یہ دس رن کے اندر آؤٹ ہو سکتے ہیں ڈین کریسٹن کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں ڈین کریسٹن تین نمبر پہ کھیلے تھے اس سے پیچھلے میچ میں بھی تین نمبر پہ انہوں نے کھیلے تھا اس میچ میں انٹرسنگ رہے گا کیا جے نمبر تین کے اوپر آتے ہیں جا نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو ان کا ریسن پوم بہت برا ہے باولنگ کے جاریے پچھلے میچ میں انہوں نے دو بکٹیں لی تھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اس ٹیم خلاف انیس گیبرج ہے چار پاری میں پانچ بکٹیں ہیں تو اس ٹیم خلاف انٹرکارڈ اشاہ ہے پہلی باری میں بیٹنگ کے جاریے اشاہ کرتے ہیں اور باولنگ کے جاریے اگر آپ دیکھتے ہو تو باولنگ کے جاریے یہ دوسری پاری میں تھوڑا سا بیٹر کرتے ہیں اور اس گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہو تو اس گراؤنڈ کے اوپر تیرہ پینٹ سرسٹ گیبرج ہے چار پاری میں چار بکٹیں ہیں تو اس گراؤنڈ کے اوپر بھی بیدی باول اشاہ کیا ہوا ہے بیٹنگ کے جاریے بھی تھوڑا سا کنٹریبیٹ کیا ہوا ہے اس میچ میں اگر نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہیں تو بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں باولنگ کے جاریے ایک بگٹ لے سکتے ہیں سپیشلی اگر جب پہلی پاری میں باول کر رہے ہیں تو تیر ماہ پندر ماہ اور ستر ماہ برجے ڈالتے ہیں جیل میں کشیپ ایک بن سکتے ہیں گلین میکس ورڈ کی اگر بات کرتے ہیں ریسن ووم بہت بڑی آئے پچھلی چار پاریاں بہت دماکے دار تھی شپن پچاس ستابن اور چالیس یہاں پر اگر آپ دیکھو گے دوسری پاری میں زیادہ بیٹر کرتے ہیں پہلی پاری کا بھی ریکارڈ دیکھو گے تو اتنا زیادہ انتر نہیں ہے اس ٹیم خلاف گیارہ پاری چواریس کا ایبرج ہے نو پاری میں اس گراؤنڈ کے اوپر چودہ پوائنٹ تریاسی کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر ریکارڈ اشہ نہیں ہے اس ٹیم کے اوپر ریکارڈ اشہ نہیں ہے اس میچ میں گلین میکس ورڈ تو مجھے لگتا ہے کہ پکا فلوف ہونے والے ہیں دوسری رن کے اندر اوٹ ہو جائیں گے اور بالنگ اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی وکٹ نہیں لے پائیں گے پچھلے میچ میں تو بالنگ نہیں کی تھی لیکن اس سے پچھلے میچ میں بالنگ کی تھی یہاں پر انہوں نے تیسرا اور آٹھ ماہ اوپر ڈالا تھا یہاں پر اگر بات کریں اے بیٹی کی جانئے کہ اے بیٹ ویڈیز کی تو اے بیٹ ویڈیز کا جو ہے ریسن فارم بہت بڑی ہے ریسن فارم بہت بڑی ہے اندیسنس کی بیٹنگ میں اگر آپ دیکھو گی بہت نیچے ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے اور زیادہ ان کو بال کھیلنے کے موقع نہیں ملے بیٹنگ پیجیشن بہت نیچے رہی ہے آئی پیل کے سیکنڈ ایک میں اسپیشلی یہ چیز ان کے خلاف ساتھ ہوئی ہے ریسن فارم بڑی ہے جہاں پر سیبنٹی فائف سیبنٹی سکس فورٹی ایٹ اور فیپٹی سکس جیسے نوک ان کے ہیں آئی پیل کے سیکنڈ ایک میں ابھی تک کوئی بڑا نوک نہیں ہے ریزن جہی ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ بیٹنگ پیجیشن بہت نیچے رہی ہے یہاں پر جیسے آپ دیکھو گے نمبر پانچ کے اوپر لاسٹ میچ میں انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہو تو پہلی بیٹنگ میں یہ جاتا اچھا کرتے ہیں چیسنگ میں اتنا شرکار نہیں ہے اس ٹیم کلا بہتا اچھا کرتے ہیں ایک سٹھ کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر آٹھ تیس پرانچ چونسٹھ کا ایبرج ہے تو یہ ان کی فیورٹ گراؤنڈوں میں سے ایک ہے سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ان تینوں گراؤنڈوں میں سے ہم لوگ کمپیر کرتے ہیں تو اس میچ میں فیبٹی پلس رن کر سکتے ہیں جیل میں سی بی سی کے کانڈی جیٹ بن سکتے ہیں سپیشلی اگر جے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو شابہ جہمت کی اگر بات کرتے ہیں نمبر شیئر کی اوپر لاسٹ میچ میں نے بیٹنگ کی تھی چودہ رنڈ کی پاری کھیلی ویڈ دی بال کوئی وکٹ نہیں لیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھو گے پہلی ہی پاری میں بیٹنگ ایبرج اچھا ہے بالنگ کے جاری اگر آپ دیکھتے ہو تو بالنگ کے جاری بھی پہلی ہی پاری میں اچھا کرتے ہیں اور اس گراؤنڈ کی اوپر بیٹنگ ایبرج تو شونے ہے لیکن دو پاری میں دو بیٹنگ ہیں اس ٹیم ایبرج ایبرج ایک کا ہے اور ایک پاری میں دو بیٹنگ ہیں تو بیدی بال اچھا کیا ہوئے اس گراؤنڈ کی اوپر بھی اس ٹیم کے خلاب بھی اس میچ میں ایک بیٹنگ لے سکتے ہیں بیٹنگ کے جاری کوئی دس رنڈ کے اندرہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں چوتھا شٹا نوما اور گیار ماورجے ڈالتے ہیں سریکار بارت کے اگر بات کرتے ہیں نمبر سات کے اوپر لاسٹ میچ میں کی بیٹنگ آئی تھی لیکن یہ نمبر تین کے اوپر بھی بیٹنگ کرتے ہوئے نجھ رہا سکتے ہیں اس میچ میں اگر ان کو پرموٹ کیا گیا اور ڈی موٹ کیا گیا ڈین کرسٹن کو کیونکہ ڈین کرسٹن کو تین نمبر پر دو میچوں میں موقع دیکھ چکے ہیں رسی بی بالے انہوں نے اشہ نہیں کیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے جارج گارٹر کی اگر بات کرتے ہیں ریسن فومن کا اگر آپ دیکھو گے اشہ ہے لیکن ایک سے زیادہ بکٹ نہیں لیتے ہیں اور دوسری پاری میں یہ زیادہ اشہ کرتے ہیں پہلی پاری کی بجائے اس گراؤنڈ کی اوپر ایک پاری میں ایک بکٹ ہے لاسٹ میچ میں دو ہی اوپر کرنے کا مکملہ تھا دوسرا اور پانچ مہابر اور اس میچ میں یہ کوئی بکٹ نہیں لے پائیں گے ہرشیہ پٹیل کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں پھر سے انہوں نے مچائی تھی تباہی تین بکٹیں لیتی اور جاتا بیٹر کرتے ہیں دوسری پاری میں اس ٹیم کے حلاف سات پاری میں ہٹھ بکٹیں ہیں جانی کہ اشہر کارڈ ہے اس گراؤنڈ کے اوپر چار پاری میں سات بکٹیں ہیں تو یہ بھی آنکڈین کی فیبر میں جاتے ہیں اس میچ میں یہ پھر سے دو بکٹیں لے سکتے ہیں سپیشلی اگر یہ پہلی پاری میں بال کرتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہ دوسری پاری میں زیادہ بکٹیں لیتے ہیں پہلی پاری میں بھی ریکارڈ اچھا ہے اس ٹیم کے حلاف آٹھ پاری میں دس بکٹیں ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھو گے دو پاری میں دو بکٹیں ہیں تو وہاں اگرے تو ان کے فیبر میں جاتے ہیں اسی میس میچ میں یہ ایک بکٹ لے سکتے ہیں پہلا تیسرا اور انیس ماہ پر یہ ڈالتے ہیں چہل کے اگر بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کی اوپر آتے ہیں چہل ریسن فرمن کا دماغ کے دار ہے اور یہ پہلی پاری میں دیکھو گے تو پہلی پاری میں اشاہ کرتے ہیں زیادہ اشاہ کرتے ہیں پہلی پاری میں اس ٹیم کے حلاف چودہ پاری میں چودہ بکٹے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر نو پاری میں تیرہ بکٹے ہیں اس میچ میں ایک بکٹ لے سکتے ہیں اوورس کے اگر بات کرتے ہیں آٹھ ماہ دس ماہ چود ماہ اور سوڑ ماہ ورجے ڈالتے ہیں اس کے لئے اگر بات کریں محمد عجر الدین نہیں کھیلیں گے جو خلاڑی نہیں کھیلیں گے ان کا پریڈکشن آپ کو جہاں پر نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہم لوگ آپ کو کم ٹائم کے اندر جادہ انفومیشن دینا چاہتے ہیں ہم لوگ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس لئے جو خلاڑی نہیں کھیلیں گے جن کے کھیلنے کے چانس نہیں ہیں ان کے بارے میں یہاں پر آپ کو ان کے پریڈکشن نہیں بتایا جائیں گے ان کے سٹائٹس تو ویسے آپ دیکھی رہے ہو اگر ان میں سے کوئی کھیڑ جاتا ہے تو ٹاؤس ہونے کے بعد ٹیلی گرام کے اوپر آپ کو اس کے سٹائٹس اور اس کا پریڈکشن مل جائے گا تو یہاں پر کہہ سیدھے بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کے بارے میں جو ہے ڈیلی گابیٹس تو ڈیلی گابیٹس ٹیم کی بات کرتے ہیں تو پریتھوی شہو کا ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے تو اتنا اشہا نہیں ہے سٹارٹ ملے ہیں لیکن کوئی بڑا نوک نہیں کھیلا ہے دوسری پارے میں جیادہ بیٹر کرتے ہیں اس ٹیم کلاب بیس کا ایبرج ہے اور اس گراؤنڈ کی اوپر اگر آپ دیکھو گے اٹھارہ پرنٹ انتیس کا ایبرج ہے تو آنکڑے اتنے ان کے پکشن میں نہیں جاتے ہیں اس میچ میں یہ بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا نوک نہیں کھیل پائیں گے شکھر دون کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں تھرٹی نائن رن کی پاری انہوں نے کھیلی تھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے چیسنگ میں زیادہ بڑیہ کرتے ہیں اس ٹیم کلاب 32.26 کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر 28.40 کا ایبرج ہے تو تینوں گراؤنڈوں کے ساتھ اگر آپ کمپیر کرتے ہو تو سب سے جو کام ان کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر آتا ہے اس میچ میں 20 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا نوک نہیں کھیل پائیں گے زریج ایئر کے اگر بات کرتے ہیں تو ایئر کا ریسن فرم اگر آپ دیکھو گے بہت ہی بڑی آئے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے دوسری پاری میں بہت اچھا کرتے ہیں اسے ٹیم کلاب 27.35 کا ایبرج ہے اور اس گراؤنڈ کے اوپر 31.50 کا ایبرج ہے اس گراؤنڈ کے اوپر جی اچھا کرتے ہیں اس میچ میں 30 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور جی ایل میں کشی بک بڑھ سکتے ہیں رشب بند کے اگر بات کرتے ہیں تو پند کا ریسن فرم اگر آپ دیکھو گے تو پند کا ریسن فرم بہت بڑیا ہے اور لگاتر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے چیسنگ میں بہت بڑیا کرتے ہیں اور اسے ٹیم کلاب بہت اچھا کرتے ہیں 47.13 کا ایبرج ہے سریم کلاب ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اس گراؤنڈ کے اوپر 33.37 کا ایبرج ہے تو سارے آنگڑیں ان کے پکش میں جاتے ہیں ایسے میں اس پلیئر کی اگر بات کریں پہلے اگر یہ بیٹنگ کرتا ہے پہلی باری میں 50 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور جی ایل میں اشیگ پک بند سکتے ہیں سی بی سی کے کانڈیٹ بند سکتے ہیں ایون ان فیکٹ دوسری باری میں بھی اگر یہ بیٹ کرتے ہیں تو دوسری باری میں ابھی 50 پلس رن کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری باری میں تو جہاں پر ایبرج اور اچھا ہو جاتا ہے روی پل پٹیل کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میں جی کھیلے تھے اور یہ پہلی باری میں بہت اچھا کرتے ہیں اس میچ میں 20 رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور والنگ لاسٹ میں میں نہیں کی تھی اس میچ میں بھی نہیں کریں گے اس لئے یہاں پر والنگ کے بارے میں رویچ اندر اشوین کی اگر بات کرتے ہیں تو اشوین کا ریسن فوم اشاہ ہے ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لے رہے ہیں اس ریم کی خلاب 21 پاری میں 18 وکٹے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر 10 پاری میں 10 وکٹے ہیں اوبرس کے اگر بات کرتے ہیں سات ماہ نومہ گیار ماہ اور پندر ماہ پر جے ڈالتے ہیں اس میچ میں ایک وکٹ لے سکتے ہیں ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لیں گے شیمرون ہٹمیر کے اگر بات کرتے ہیں نمبر سات کے اوپر بیٹنگ کی تھی لاسٹ میچ میں ریسن فوم ان کا اشاہ ہے اسے ٹیم کلاب 32 کا ابرج ہے آج چیسنگ میں زیادہ اشاہ کرتے ہیں اور اس گراؤنڈ کے اوپر 12 کا ابرج ہے اس میچ میں جی دس رن کے اندر آؤٹ ہو جائیں گے کوئی بڑا ناوک نہیں کھیل پائیں گے اکشیر پٹیل کی اگر بات کرتے ہیں تو پٹیل کا تو ریسن فوم بہت ہی شاندہ رہے ہیں تباہی مچارے لگاتار اس میچ میں بھی اشاہ کر سکتے ہیں ریزن جی ہے کہ آر سی بھی ٹیم کے خلاب 14 باری میں 16 بگٹے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر بھی بہت اچھا رکارڈ ہے 9 باری میں 6 بگٹے ہیں اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں تیسرا آٹھما دسما اور تیرما بڑھ ڈالتے ہیں اس میچ میں دو بگٹے لے سکتے ہیں اور جیل میں کشی بگٹے بن سکتے ہیں اکشیر پٹیل ارابہٹا کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ ہے اس میچ کی سب سے بڑی گرانڈ لیگ بگٹ ریزن فارم دیکھو گے تو بہت اچھا ہے لیکن پچھلے دو میچوں میں کوئی بگٹ نہیں ہے اسی قرآن نکہ سیلیکشن بہت کم ہے آر سی بھی کے خلاب بہت بڑیا کرتے ہیں پانچ باری میں 13 بگٹے ہیں اور جہاں پر اگر آپ دیکھو گے پہلی باری میں بہت زیادہ بگٹے لیتے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر 9 باری میں 13 بگٹے ہیں تو سارے آنکڑے ان کے پکش میں جاتے ہیں اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں چوتھا چھٹا چودمہ اور سترمہ ورڈ ڈالتے ہیں اس میچ میں دو بگٹیں لے سکتے ہیں اور جیل میں کشی بگٹ سکتے ہیں جیل میں آپ اس پلئر کو سی بی سی کر سکتے ہو آویش کان کی اگر بات کرتے ہیں ان کا ریسن فارم بھی بہت بڑیا ہے پہلے دو میچوں میں لگاتا ہے تین تین بگٹیں لی ہے پہلے ہی باری میں بہت اچھا کرتے ہیں اس ٹیم کلاب ایک باری میں ایک بگٹ ہے اس گراؤنڈ کے ایک باری میں کوئی بگٹ نہیں ہے اس میچ میں دو بگٹیں لے سکتے ہیں اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں دوسرا بار ماہ، اٹھار ماہ اور بیس ماہ پر جے ڈالتے ہیں نورکے کے اگر بات کرتے ہیں نورکے کا ریسن فارم اگراب دیکھو گے تو بہت اچھا ہے اس ٹیم کلاب دو پاری میں پانچ بگٹیں ہیں جی بی آر سی بی کلاب بہت اچھا کرتے ہیں اس گراؤنڈ کے اگر آپ دیکھو گے اس گراؤنڈ کے اوپر بھی اچھا کرتے ہیں اوپرس کے اگر بات کرتے ہیں پہلا پانچ ماہ، سول ماہ اور انیس ماہ پر جے ڈالتے ہیں اس میچ میں دو بگٹیں لے سکتے ہیں اور جیل میں کشیبک باند سکتے ہیں باقی جو پلئر آپ دیکھ رہے ہو نیچے ان اکھلاڈیوں کی کھیلنے کے چانس نہیں ہے ڈیلی کا ایپیڈس کی اور سیج اکھلاڈی آتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی کھیل جاتا ہے تو اس کا پریڈکشن آپ کو ٹیلی گرام چینل کے اوپر مل جائے گا ٹاوس ہونے کے بعد اگر ان میں سے کوئی کھیل جاتا ہے تو آپ کو اس کا پریڈکشن اور اس کے سٹیٹس ٹیلی گرام چینل کے اوپر مل جائیں گے اس لئے ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر کے رکھنا آپ یہاں پر سیدھی بات کریں گے ہم لوگ پلئیئر بیٹل کے بارے میں جو کی نیچے آپ کو ملنے والا ہے تو یہ ہے پلئیئر بیٹل تو ویرات کھولی ربارڈا کیا گے بہت زیادہ سٹیکل کرتے ہیں 32 رن 31 بار تین بار آؤٹ ہو چکے ہیں جس میں سے دو بار پہلی پاری میں آؤٹ ہوئے ہیں گلین میکسوال جی بی ربارڈا کیا گے ہی سٹیکل کرتے ہیں 47 رن 42 بار چار بار آؤٹ ہو چکے ہیں جس میں سے دو بار جے چاروں بار جے سوری چاروں بار جے آؤٹ ہوئے ہیں دوسری پاری میں آمیت مشرا کیا گے بی سٹیکل ہے 66 رن 35 بال 5 بار آؤٹ ہو چکے ہیں اے بی ڈی کے اگر بات کرتے ہیں یہ بھی اربارڈا کیا کہ سٹکل کرتے ہیں 20 رن 13 بال 3 بار آؤٹ ہو چکے ہیں اکشر پٹیل کے آگے بھی سٹکل ہے 94 رن 99 بال 2 بار آؤٹ ہو چکے ہیں تو اربارڈا کتنی زیادہ امپورٹن ہے اس میچ میں کتنا کام سیلیکشن ہے لیکن کتنا جاتا کہ یہ گینباز اس میچ میں امپورٹن ہے تباہی مچان سکتا یہ تو آپ نے دیکھی لیا ہے اس پلیئر کو آپ نے گرانڈ لیگ میں پکا لینا سی بی سی بھی کرنا سمال لیگ میں بھی یہ پلیئر آپ کے پاس پکا ہونا چاہیے شکر دبن کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ شہل کے آگے سٹکل کرتے ہیں 66 رن 57 بال 3 بار آؤٹ ہو چکے ہیں جس میں سے 2 بار پہلی پاری میں اٹھوئے پرتوی شاہو کے اگر بات کرتے ہیں یہ سراج کے آگے سٹکل کرتے ہیں 9 رن 7 بال 2 بار آؤٹ ہو چکے ہیں سٹیون سمیتھ چہل کے آگے سٹکل کرتے ہیں 71 بال 2 بار آؤٹ ہو چکے ہیں سراج کے آگے بھی سٹکل کرتے ہیں 10 رن 8 بال 2 بار آؤٹ ہو چکے ہیں تو سراج اور چہل ادھر سے آ رہے ہیں چہل تو مطلب کی سب لوگ پک کریں گے لیکن سراج کو بہت کم لوگ پک کریں گے سراج آپ کے لیے کبھی بڑھ سکتے ہیں ڈیفرینشل بک اور سراج آپ کے لیے بڑھ سکتے ہیں کچھ ہی گرانڈ لیگ پک بھی رشب بند کی اگر بات کرتے ہیں یہ بھی سراج کے آگے سٹکل کرتے ہیں 58 رن 30 بال 3 بار آؤٹ ہو چکے ہیں جس میں سے 2 بار یہ پہلی دوسری پاری میں اٹھ ہوئے ہیں شیمرون ہٹ میر یہ چہل کے آگے سٹکل کرتے ہیں 105 رن 84 بال 3 بار آؤٹ ہو چکے ہیں جس میں سے 2 بار دوسری پاری میں اٹھ ہوئے ہیں نبدید سیانی کے آگے بھی بہت زیادہ سٹکل ہے شونے رن 2 بال 2 بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور دونوں بار یہ پہلی باری میں اٹھوئے ہیں مارکوز ٹوینس کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ سٹکل کرتے ہیں شہل کے آگے تیس رن پچاس بال تین بار اٹھو چکے ہیں تینوں بار پہلی باری میں اٹھوئے ہیں سریش ایر یہ ہرشیو پٹیل کے آگے سٹکل کرتے ہیں تین رن شے بال دو بار اٹھو چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے کومن جو نام دیکھا وہ ہے شہل اور ساتھ میں سراج اور ادھر سے جو آپ نے نام دیکھا بڑا نام بہر بارڈا تو یہ بلیر آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے تو جلو گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر سے